اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ راغب نے اپنی بیوی نجیہ کو ایک طلاق دے دی پھر پہلی طلاقی بعد انہوں نے بیوی سے کہا تم اپنے گھر چلی جاؤ بیوی بولی میں ہرگز گھر نہیں جاؤں گی اب اس گھر سے میری لاش ہی نکلے گی شیخ راغب بولے میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں اب مجھے تمہاری حاجت نہیں چلے جاؤ میرے گھر سے بیوی بولی میں نہیں جاؤں گی آپ مجھے گھر سے نہیں نکال سکتے جب تک میں عدد پوری نہ کرلوں تب تک میرا خرچ بھی آپ کے ذمہ ہے شیخ راغب بولے یہ تو ڈٹھائی ہے جسارت ہے بے شرمی ہے بیوی بولی آپ اللہ سے زیادہ عدب سکھانے والے تو نہیں ہیں کہ آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑا اے نبی اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدد کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدد کا حساب رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے درتے رہو نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے شیخ راغم نے غصے میں اپنا کپڑا جھاڑا اور یہ بڑھ بڑھاتے ہوئے گھر سے نکل گئے اللہ کی قسم اس عورت نے تو عاجز کر کے رکھا ہے بیوی بس مسکرا کر رہ گئی کچھ بولی نہیں اپنا حسلہ مضبوط رکھا اب جان بوچ کر بیوی نے روزانہ کا یہ معمول بنا لیا کہ کمرے میں روم فریشنر سے اسپری کرتی آخر میں خود بھی سجدی سمرتی خوشبو لگاتی اور گھر کے اندر شیخ راغم کے آنے جانے کے راستے میں بیٹھ جاتی شیخ سا پانچ دن سے زیادہ صبر نہ کر سکے اور فر انہوں نے زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بیوی سے رجوع کر لیا ایک دن بیوی نے ناشتہ بنانے میں کچھ تاخیر کر دی شیخ راغم نے غصے میں کہا یہ تمہاری طرف سے میری حق میں کتا ہی ہے یہ ایک مومن عورت کا سلوک نہیں ہے بیوی بولی اپنے مومن بھائی کے کام کو ستر مرتبہ بھلائی پر معمول کرنا چاہیے نیک گمان رکھنا انسان کی بہترین صفات میں سے ایک ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے وہ ان کی محبت حاصل کرتا ہے شیخ راغب بولے یہ سب کہہ دینے سے تمہارا جرم کم نہیں ہو جائے گا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں بغیر ناشتہ کیے گھر سے چلا جاؤں بیوی بولی حقیقی مومن کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں جو لکھا ہے اس پر کناعت کرے اگرچہ تھوڑائی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اسے اس کی ضرورت کے بقدر روزی دی گئی اور اللہ نے اس وجو کچھ دیا اس پر کناعت کی بھی توفیق دی شیخ راغب بولے اب تمہیں ہرگز کچھ نہیں کھاؤں گا بیوی بولے افسوس آپ نے ان باتوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا شیخ راغب نے بیوی کی بات پر دھیان بھی نہیں دیا اور غصے میں گھر سے نکل گئے گھر لوٹنے کے بعد بھی انہوں نے بیوی سے کوئی بات چیت نہیں کی رات میں انہوں نے بیوی کو بستر پر تنہ چھوڑ دیا اور خود بستر کے نیچے سوتے رہے شیخ صاحب کا یہی حال راہ یہاں تک کہ دس دن اور دس راتیں گزر گئیں دن میں بیوی خانہ وغیرہ تیار کرتی اور سارے کام معمول کے مطابق کرتی رات میں بیوی اپنے اوپر میک اپ کرتی خوشبو لگاتی اور بستر پر لیٹ جاتی جان بوجھ کر شہور سے کوئی بات چیت نہ کرتی گیاروی رات پہلے تو شیخ راغب معمول کے مطابق بستر کے نیچے لیٹ گئے لیکن فلطوری دیر میں بستر پر آ گئے بیوی ہسنے لگی اور بولی آپ کیوں آئے ہیں شیخ بولے میں پلٹ کر واپس آ گیا ہوں بیوی بولی لوگ پلٹے ہیں تو اوپر سے نیچے جاتے ہیں نیچے سے اوپر تو نہیں جاتے شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا بستر پر جو مقنا تیس ہے اس میں زمین کی قوت کشش سے زیادہ پاور ہے فرشیخ نے مسرط آمیز لہجے میں کہا نجیہ اگر دنیا کی ساری عورتیں تمہاری طرح ہو جائیں تو کوئی مرد اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہ دے اور گھروں کے سارے مسائل ختم ہو جائیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا جو عورت اپنے شہر کی بدسلوکی پر صبر کرتی ہے اللہ اسے آسیہ بن تمزہم کے جیسا عجر دیتا ہے اے نجیہ تم اللہ کی اطاعت کے کاموں میں میری بہترین مدنگار ہو اللہ تمہیں میری طرف سے جزائے خیر دے اور کبھی ہمیں جدہ نہ کرے اس طرح سنجیدگی غصے پر غالب آ جاتی ہے اس پیغام کو نشر کر کے خانگی بیداری میں آپ بھی حصہ لیجئے نجیہ کی اندر معاشرتی امور میں جذبات کی صحیح استعمال کا ہنر موجود تھا کیا آپ جانتے ہیں ہر عورت کے اندر ایک نجیہ ہوتی ہے ہر وہ عورت جو اپنے رب سے مناجات کرے اس حقیر دنیا کے بجائے جنت کے حصول کے لیے تگدو کرے وہ نجیہ ہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دے آمین بے جاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم